ناظرین امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے گولان کے پہاڑیوں پر اسرائیل قبضی کو تسلیم کر کے مشرق وستہ میں دوبارہ ایک نئی موضوع پر باہت شروع کر دیا اسرائیل نے شام کے اس علاقے پر 1967 کی جنگ میں قبضہ کیا تھا اور 1981 میں سیہون ریاست میں زم کیا لیکن اسرائیل کے اس اقدام کو اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری نے تسلیم نہیں کیا تھا آج بھی امریکہ کے جانب سے گولان کے پہاڑیوں پر اسرائیل قبضی کی قانونی حیثیت کو تسلیم کرنے کے باوجود گولان کی پہاڑیا مقبوضہ علاقی ہی تصور کی جاتے ہیں امریکی صدر کی اس اقدام کو امریکہ کے دونوں ایوانوں سے توسیق بھی کرایا گیا ایک بل کے ذریعے مقبوضہ علاقی کو پہلی مرتبہ کنٹرول علاقی قرار دے کر اسرائیل کی ملکیت قرار دیا گیا دوہزار سترہ میں امریکہ نے سرکاری طور پر یاروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تھا اور دوہزار اٹھارہ میں اپنا سفارت خانہ وہاں منتقل کیا ناظرین گولان کی پہاڑیا بارہ سو کلومیٹر پر محیط عرب سرزمین ہے جس پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے شام اور اسرائیل کی درمیان سرحدی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کے ایک جانب لبنان اور دوسری جانب اردن کے سرحد سے لگتی ہے شام میں اقوام متحدہ کی خصوصی سپیر نے گزشتہ ماہ ایک بیان میں کہا تھا کہ سیکورٹی کونسل پر بہت واضح ہے کہ گولان کی پہاڑیا شامی علاقہ ہے اقوام متحدہ کی قراردات کے مطابق یہ شام کے سرحدی سلمیت کا معاملہ ہے گزشتہ باوانسار سے یہ علاقہ عالمی سطحہ پر متنازی رہا ہے اور اقوام متحدہ کی سلامت کونسل اس علاقے پر اسرائیل کی قبضی کو غیر قانونی قرار دیتی ہے گولان کے پہاڑیوں کو شام اور اسرائیل دونوں ممالک خاص اہمیت دیتے ہیں اس کے اہموجہ اس کے جغرافیائی اور آسکری اہمیت ہے شام کی جنوبی مغرب میں واقعی اس پہاڑی سلسلے سے شامی دار الحکومت دمشق واضح طور پر نظر آتا ہے اس علاقے پر اسرائیل کی قبضے کے بعد اسرائیلی پوج یاہا سے شامی پوج اور سرزمین پر نظر رکھ کے ہوئے ہیں جبکہ یہا سے شمالی اسرائیل کا علاقہ بھی واضح طور پر نظر آتا ہے اور انیس سو اٹالیس سے انیس سو ستاسر تک جب یہ پہاڑی سلسلہ شام کے ذریع انتظام تھا تو شامی پوج یہا سے شمالی اسرائیل پر گولاباری کرتے تھی قبضے کے بعد انیس سو اکاسی میں اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں کو اپنے ملکیت قرار دینے کا باقاعدہ اعلان کیا تھا گولان کی پہاڑیاں شامی دار الحکومت دمشق سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر جنوب میں واقع ہے اس علاقے پر تقریباً تیس یہودی بستیاں قائم ہیں اور ایک اندازی کے مطابق یہاں پر بیس ہزار لوگ منتقل ہو چکے ہیں امریکی صدر کی اس اقدام کو بشار الاسد روس اور ایران کیلئے بڑا دچکہ قرار دیا جا رہا ہے اسی طرح گولان کی پہاڑیوں پر امریکی اقدام کی خلاف سعودی عرب نے سخ ردی عمل کا اظہار کیا سعودی حکومت نے امریکہ پر واضح کیا کہ گولان کا پہاڑی علاقہ ایک عرب علاقہ ہے جس پر اسرائیل نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور قبضہ ملکیت نہیں بن جاتا مستقبل میں بھی یہ علاقہ عرب کا حصہ رہے گا پاکستان نے بھی شام کے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل خودمختاری تسلیم کرنے کے امریکی انتظامیہ کے پیسلے کے شدید مخالفت اور مزمت کی دب ترخارجہ کی ترجمان ڈاکٹر محمد پیسل نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی پیسلہ اقوام متحدہ کی منشور بین اقوام قانون اور اقوام متحدہ کی سلامت کونسل کی خلاف ہے انہوں نے کہا کہ اس سے قانون کی حکمرانی اور بین اقوامی روایات کو شدید دچکہ لگا ہے ترجمان نے کہا کہ پاکستان بین اقوامی غم و غصی کے تایت کرتا ہے اور اس پیسلے کی خطے اور خطے سے باہر ممکنہ سنگین نتائج کے بارے میں شدید تحبوزات رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامت کونسل سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس تو اتحال کا نوٹس لے اور اقوام متحدہ کے منشور کی مطابق اقدامات کرے گولان کی پہاڑیاں جہاں ایک طرف پلسطین کے لئے اہمیت کے حامل ہیں تو دوسری جانب ایران کی توسیع منصوبے کے تحت شام کے راستے پر اسرائیل پر حملہ اور ہونے کے لئے اہم محاذ ہے عرب ممالک 1967 کے جنگ کے بعد اسرائیل کے قبضے سے ابھی تک گولان کی پہاڑیوں کو ازاد نہیں کرا سکے تاہم اس علاقے سے اسرائیل پر ایرانی حمایتیابتہ گروہوں کے حملوں سے اسرائیل کو مسلسل پریشانی کا سامنا ہے اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ پر اپنے تشویش کا اظہار کیا کہ ایران اور ایرانی حمایتیابتہ جنگ جو ایراد اور شام کو اسرائیل کی خلاف حملوں کے لئے استعمال کرے گا امریکہ اسرائیل کے خوشنودی کے لئے ہر انتہائی اقدام کو جائز سمجھتا ہے اسرائیل کی تنازیہ کا حل اقوام متحدہ کے پاس نہیں بلکہ عرب ممالک کے پاس ہے کہ عرب اور عاجم اپنے مفادات کو مسلم امہ کی سلامتی کے لئے استعمال کرے مسلم ممالک کے باہمی اختلافات سے امریکہ اور اسرائیل برفور پائدہ اٹھا رہے ہیں انہیں لگام دینے کے لئے مسلم امہ کو مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے کی اشد ضرورت ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لیک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ